ناظرین آپ کو ہم ایسی ہی ساتھ چیزیں کھانے کے بارے میں بتائیں گے جن کو کھانے کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جن چیزوں کا امیر شہزادے ہی کھا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرامی آگے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے آئی ایم سنبانی چکن اس چکن کو پہلی نظر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یا کسی نے اس پر کالے رنگ کا پینٹ کیا ہے یا پھر بوچی نے پکانے پر اس کو کالے تیل میں پکایا ہے لیکن یہ قسم بلکل ہی کالی ہوتی ہے اس کے برعکس دوسرے پرندوں کے یہ اندر سے بھی کالی ہوتی ہیں اور باہر سے اس کا گوشت ہڈنے اور انڈے بھی کالے ہوتے ہیں چکن کی یہ نسل زیادہ تر صرف انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے اس کے ایک چکن کی قیمت قریباً ڈھائی کروڑ ریکارڈ کی جاتی ہے ڈھائی ہزار کروڑز قریباً تین لاکھ اسی ہزار رپے بنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف امیر لوگی اسے کھا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ چکن دوسری مرگیوں کے مطابق بہت زیادہ عرصے میں بڑی ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ دوسری مرگیوں کے مطابق اس میں زیادہ پروٹین اور زیادہ طاقت ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جائن بلوفن ٹونہ کی دو سو اسی کلو گرام کی یہ مچھلی صرف اور صرف جپان میں ہی بیجی جاتی ہے اور وہیں پائی جاتی ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ مچھلی سال میں صرف ایک بار ہی بکنے کے لیے آتی ہے جنوری دوہزار انیس میں یہ مچھلی تھری پوائنٹ ون ملین ڈالر میں نلام ہوئی ہے اس شخص کا کہنا ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ میں سوشی عام مچھلی سے بھی تیار کی جاتی ہے لیکن لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو سوشی اس مچھلی سے بنائی جاتی ہے اس کی قیمت چار گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ مچھلی قدرتی اگزائیے سے برپور ہوتی ہے اس مچھلی کو ڈونڈنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ناظرین اکرامی تربوز تو ہر کسی نے کھایا ہوگا لیکن اب ہم آپ کو جو تربوز کی قسم کا بتانے والے ہیں جان کر حیران رہ جائیں دن سوکے وارٹر ملے واقعی تربوز کیا صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں اس تربوز کی قسم کو خریدنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ تربوز صرف ہو اور صرف موگیٹو آئیلنڈ میں کاشت کیا جاتا ہے چاندہ خوش نصیب لوگ جن کو یہ تربوز کھانے کا موقع ملا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تربوز عام تربوز سے بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس تربوز کا ایک چھوٹا دانہ دھائی سو ڈالر کا فروغ ہوتا ہے اور عالی میار کا ایک دانہ ساتھ لاکھ میں فروغ ہوتا ہے جو کہ اس تربوز کو دنیا کا سب سے مہنگا تربوز بنا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قسم صرف امیر لوگ کی کھانا افورڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے مٹ سو ٹاکی مشروم جن کو انگلش میں پائن مشروم کہا جاتا ہے یہ مشروم اپنے بھرپور ذائقے کی وجہ سے کئی ڈیشز میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ اس مشروم کی کاشت کاری کرنا بہت آسان لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کو ڈھونڈا جائے لیکن یہی وہ کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ مشروم ایسے جنگلات میں پائے جاتے ہیں جو ایک خاص حد تک گھنے ہوتا ہے یہ مشروم جنگلی جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی جنور یہ مشروم بہت شوق سے کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے اور اس کی قیمت اسمان کو پہنچ جاتی ہے اس مشروم کی قیمت ایک ہزار ڈالر فی کیجی یا ڈیڑھ لاکھ روپے فی کیجی ہے اور یہ پورے سال میں صرف ایک ہزار کیجی ہی پیدا ہوتے ہیں جنگلی جنوروں کے کھا جانے کی وجہ سے اس کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے اس کے بعد ہے کوپی لویک کافی اگر آپ کافی پینے کے ماہر ہیں تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کافی کا ٹیسٹ اس کے بنانے پر لاغو ہوتا ہے کہ یہ کس طرح بنائی گئی ہے ہر کافی کا ماہر یہ کافی نہیں پی سکتا اس کی بڑی وجہ ہے اس کی قیمت اس کافی کی قیمت سات ہزار ڈالر فی کیجی ایک لاکھ دس ہزار روپے فی کیجی ہوتی ہے جو عام کافی کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے اور دوسری وجہ جان کر آپ میں سے کئی امیر لوگ بھی یہ کافی پینے بلکل بھی پسند نہیں کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کافی کو پہلے ایک جانور کھاتا ہے جسے ایشیا پان جانور کہا جاتا ہے اور پھر جب یہ کافی جانور میں سے باہر آتی ہے تو اسے دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد سکھایا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب یہ کافی جانور میں سے ہو کر گزرتی ہے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے یہ بلکل بھی کڑوی نہیں رہتی اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈونکی چیز کی پنیر تو سب نے کھایا ہوگا کوئی پنیر بھینس کے دودھ سے بنا ہوتا ہے تو کوئی بکری کے دودھ سے لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ یہ پنیر ڈونکی کے دودھ سے بنا ہے گھردے سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہم کھانا پسند نہیں کریں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جن ممالک میں ڈونکی چیز بنتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس نایاب چیز کا نام ہے بیلکل ڈونکی چیز جو کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف سلو بو ڈن میں بنایا جاتا ہے اور یہ ایک ہزار فی کیجی ڈالر کا فروخت ہوتا ہے اس کے بعد سب سے آخر پر ہم بات کریں گے آلو کی ایک قسم کی بنون پٹاٹو آلو کی یہ قسم پوری دنیا میں صرف اور صرف فرانس میں پائی جاتی ہے جو کہ صرف امیر لوگ کی کھانا افورڈ کر سکتے ہیں اس آلو کا منفرد ذائقہ جس کی وجہ سے لوگ اسے خریدنا پسند کرتے ہیں اس جزیرے پر پانچ ہزار اکڑ زمین مجود ہے جہاں پر یہ آلو اگائے جاتے ہیں لیکن حیرت طور انگیز پر یہ آلو صرف پانچ سو اکڑ زمین پر ہی کاشت ہوتے ہیں کیونکہ بیج بونے سے لے کر کٹائی تک تمام کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی مشینری استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آلو انتہائی نازک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ذرہ سا جھٹکہ لگنے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ آلو آر سو پچاس ڈالر فی کیجی میں فروخت ہوتا ہے یعنی ایک لاکھ تیس ہزار پی فی کیجی کے حساب سے فروخت ہوتا ہے موسیقی موسیقی